انیس مہینے کے لمبے انتظار کے بعد آج سے راجتھانی دلی میں نرسری سے آٹھوی تک کے سبھی سرکاری اور نیجی سکول پچاس فیزدی شمطہ کے ساتھ کھل جائیں گے دلی آبدہ پرابندہن پرادکرہ نے سکولوں کو پھر سے کھولنے کے لیے پچھلے ہفتے منظوری دی تھی ڈی ڈی ایم اے نے سکولوں کو سوشل ڈسٹینسنگ اور کرونا سمبندی سبھی پروٹوکال کا سختی سے پالن کرنے کے لیے کہا تھا تو دیکھیں بچوں کو سکول میں بلانے سے پہلے ان کے پیرنس کی منظوری لی جائے گی اور منظوری نہیں ملنے پر بچوں کو سکول آنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا صبح صبح سکول کھلنے کے بعد دلی کے ڈیپٹی سی ایم اور سکشہ منتری منیسی شودیا نے ایک سکول کا دورہ کیا اور بچوں سے حال چال جانا شاندار اتیت والا وشودیا لے ہے جس میں پڑھے ہوئے بچوں کی ہر چگہ یہ کجت ہوتی ہے اور دلی میں دو نئے کالیجز اور کھلیں گے تو یہ اور اچھی خبر ہے لوگوں کے لیے اچھا ہے کسی کے نام پہ بھی رکھئے بچوں کو پڑھائیے اگر بچوں کو اچھی پڑھائی ملی تو کسی کے نام پہ بھی رکھئے اور اچھا ہی ہوگا سر بے روزگاری کی جہاں تک بات کریں سی ایم آئی کا ڈیٹا ہے جس میں کئی ایسے راجین جو ڈبل ڈیٹ میں ہے بے روزگاری درنول میں سے دلی بھی ہے سرکار کیا کر رہی ہے بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے کیا آپ لوگ سفل ہو پائیں جو قدم اٹھائیں دیش بھر میں اس سمیں دنیا بھر میں کوویڈ کی وجہ سے جو ایکانومی ڈاؤن گئی ہے اس کا اثر بے روزگاری کی روپے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور آگے اور ملے گا اس کے لیے ہماری طرف سے گریب لوگوں کے ویل فیر کے لیے جتنی بھی یوجنہیں چلائی گئیں ان کا ایک پوزیٹیو اثر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کو رات کو بھوکے نہیں سونے دیا یہ سرکار نے ذمہ داری اٹھائی ہے تو انیس مہینے بعد آخر کار اب سکول کھل چکے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ پیرنس سے پہلے ہی پرمیشن امیت لے لی جائے گی اور اگر پیرنس الاؤ کرتے ہیں انہیں سب کچھ صحیح لگتا ہے جو پروائیڈ فیسیلیٹی سکول کر رہا ہے اس کے بعد ہی اپنے بچوں کو سکول جانے کی اجازت پیرنس دیں گے اہم بات یہ ہے کہ ڈی ڈی ای میں نے صاف کر دیا کہ پچاس فیسے جے رینڈین سکول کی ہونی چاہیے سکیننگ ہونی چاہیے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھنا ہوگا ساتھی تات یہ بات بھی تاقید کی گئی ہے کہ جب تک پیرنس نہیں چاہیں گے ان کے بینا مندورے کے بچے سکول نہیں آ سکتے تو دیکھیں ڈیلی میں سکول نے بچوں کی سرکشہ کو لے کر کیا تیاریاں کی ہیں سکول کو بچوں کی سیفٹی کے لیے کہ ان باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے دیکھیں ہماری سنباد داتا آمید گوتم کی ایک خاص ریپورٹ 19 مہینے بعد دلی میں آج سے ککسا نرسری سے لے کر آٹھ تک کے بچوں کے سکول کھولے جا چکے ہیں دراصل ڈیڈی آئے میں نے گھٹے کورونا معاملے کو دیکھتے ہوئیے نردیش دیئے ہیں لیکن اسکول کھولنے کے ساتھ انہوں نے سکت نردیش دیئے ہیں اسکول میں اور بھی بھاوقوں کو کہ کورونا کا گائیڈ لائن کا پالن پوری طریقے سے کیا جائے گا دیکھیں میں اسکول دلی کے سکول میں موجود ہوں دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر ٹیچروں میں لگے ہوئے سٹوڈینٹ لگاتر آ رہے ہیں لائن سے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ کورونا گائیڈ لائن کا پالن پوری طریقے سے کیا جائے گا ایتیہاتی کے ساتھ کھولے جا رہے ہیں سکول میں 50% کی سٹرینٹ میں بچوں کی کیپیسٹی ہوگی ساتھ میں بچے جب آئیں گے تو ان کو ماسک اور سینٹائزر کا ضرور لانا ہوگا کورونا گائیڈ لائن کا پالن کرنے ساتھ ہی ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی انہیں پالن کرنا ہوگا تو سکول کو بھی سخت نردیش دیئے گئے ہیں کہ ان کو بہت خیال رکھنا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پروپر طریقے سے پالن ہو اور کہیں نہ کہیں یہ دیکھ بھی رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا جا رہا ہے حالانکہ ککسہ 9 سے 12 تک کے سکول پہلے کھل چکے تھے لیکن اب نرسری سے لے کے ککسہ 8 تک کے سکول کھل چکے ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے گاڑ یہاں پر اپنا تھرمل سے اپنا وہ تیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر کوئی بیمار تو نہیں ہے اگر اس پر ہوگا تو اس کو ہٹا نکال دی جائیں گے ان کو انٹری نہیں دی جائے گی ساتھ ہی چاہ آپ دیکھ سکتے لگاتار اسکول میں 19 مہینے کے انترکال 19 مہینے بعد جو اسکول کھل رہے ہیں اسکول کے جو سنچالک ہیں پرنسپل انہوں نے خوزی کے لیے ویلکم دی سٹوڈینٹ کا بورڈ بھی لگا ہے ان کا ہاردک ابنندن کر رہے ہیں اور اس وصحے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکول کے پرنسپل سر سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے ستیوان سر یہ بتائیے کس طرح سے دیڈی ایم ایم اینا جو نردیس زاری دی ہیں کرونا پروٹوکول کو دھیان میں رکھتے ہوئے تو کیا کیا نردیس ہیں ڈی ڈی ایم ای کی جو گائیڈ لینڈز تھی ان کو ہم اچھرا سپالن کر رہے ہیں جیسے انہوں نے بولا ہے کہ فوڈ شیئرنگ نہیں ہوگی وارٹر بٹل شیئرنگ نہیں ہوگی دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر کلاس میں سوشل ڈسٹینسی کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے دیکھیں 50% کے سٹینٹ میں کپیسٹی سے بچوں کو پڑھایا جائے گا اور یہ 50% بچے یہاں پر آئیں گے تو دیکھیں ایک سیٹ چھوڑ کے بچوں کو لگاتا لگیا جائے اور ساتھی سینٹائجر ہر بچے کے آپ کے ٹیبل پر آپ کو دیکھنے کی ملگا اور ساتھی ساتھ پروپر ماسک کا بھی پالن کے گئے اور ٹیچر بھی میرے ساتھ ہے آپ یہ بتائیے کہ کتنی سینٹ 50% کے حساب سے ہے تو کیا کیا پالن کے کریں گے جیسے سر میری کلاس میں 46 بچے ہیں تو اور دلی کے ڈیپٹی سے ہم منیش سوڈیا ٹائم سٹون آبھارت سے خاص بات چیتی رہا ہے یہ بھی پڑھائی کا حصہ ہے سر جتنے بھی سکول ہیں کیونکہ بہت سائے پرائیویٹ سکول ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی نہیں کھولیں گے دیوالی کے بعد میں کھولیں گے تو یہ سب آجادی رہے گی ان کے اوپر کہ وہ ماحول کو دیکھتے ہو نہیں سکول سے تو ہم نے کوئی بادہتا نہیں ہے پیرنٹس اور ٹیچرز کو تیکھ کرنا ہے کہ اگر ان کو کانفیڈنس ہے کہ وہ کوئیٹ پروٹوکالز کے بیچ میں سکول کھول سکتے ہیں تو کھولنا چاہیے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بچوں کے سواست کو لے کے رسک نہیں لینا ہے لیکن یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بچوں کے بھوشتر کو لے کے بھی اب زیادہ رسک نہیں لے سکتے ہیں سر آپ سکولوں میں گھوم رہے ہیں یہ آپ کا چوتھا پانچوائے سکول ہے صبح سے تو آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں کہ سکول جن جن پروٹوکال کا پالن کرنا وہ کر رہے ہیں اور بچوں میں کیا دیکھ رہے ہیں بچوں میں بہت اتصا ہے کہہ رہے ہیں ماس ہم لگائے رکھیں گے بلکل نہیں اٹھیں گے لیکن سکول بند مت کرنا بچے آپ کو دیکھ کے بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ ڈپٹی سی ہم دیکھنے آئے ہیں ابھی تو ماس میں سمجھ میں نہیں آتا ہے اچھا بچوں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ تمام لوگ کورونا پروٹوکال کا پالن آسانی سے کر پائیں گے کیا سکول میں آنے کے بعد اچھا بچوں میں سب بول رہے ہیں میں ابھی جتنے کلاسز میں گیا ہوں ہر کلاس میں میں نے پوچھا کہ کوئی ایسا بچہ ہے جو آن لائن کلاس چاہتا ہے ایک بچہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو آن لائن کلاس چیئے مجھے سب کہہ رہے ہیں ہمیں سکول میں آنا ہے سر اچھا ویسے تو دلی سے کورونا ختم ہوتی ہوئی تصویریں آ رہی ہیں لگاتا گراب سے بتا رہا ہے اگر یہ کورونا بڑھا کیونکہ کچھ دیشوں سے یہ بھی خبریں آنے لگی ہیں کہ کورونا کا گراف ماں بڑھنے لگا ہے تو کیا ترنت سٹیپ لیا جائے گا اگر کوئی ایسی استطیق ہوتی ہے ویسے تو اب سب ٹھیک ہونا چاہیے 97% سیرو سروے کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں ایمیونٹی ہے اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ویکسین لگ گئی ہے تو ویسے میں اب ہونا نہیں چاہیے اور ستر اسی ازار نبی ازار ٹیسٹ کریے تو تیس لوگوں کو پوزیٹیو آتا ہے تو یہ استطیق تو کنٹرول میں ہے تو کل ملا کر سکول کھلنے کے بعد جو بچے ہیں وہ کافی زیادہ خوش ہیں اسے کے ساتھ رکھ رہے ہیں